مرحیم اسلام علیکم دھرو فرینڈ ورکم تو مائے چینل آج ہم آپ کو اس راکھے کٹنگ اور ڈزائنگ کے ساتھی میں صحیح کا بتائیں گے دوستو ویڈیو کٹن تک ضرور دیکھیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کیجئے اور جو آرلیٹی سبکرائب کر چکے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ آج جو ہم فراک بنا رہے ہیں وہ ہم لون کے کپڑے پر بنائیں گے اور کنٹراسٹ بنائیں گے اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے جو آپ کے پاس اپنی میین میٹ والی شرٹس ہے اس سے آپ نے اپنی گھگری کو پیمائش کر لینا ہے ٹھیک ہے تو آج جو میں فراک بنا رہی ہوں میں دو سال کی بچی کا بنا رہی ہوں اس کے لئے میں نے یہ دیکھیں ساڑھے بارہ انچ کی میں نے تقریباً تیرہ انچ ہی ہے اس کی میں نے یہ گھگری کا پیس اتارا ہے اور اس کے نیچے میں نے یہ فریل بنانی ہے ٹھیک ہے اس فریل کا جو سائدہ وہ تقریباً تین انچ ہے جب ہم اسے تیار کریں گے تو یہ اڑھا انچ بچتی ہے تو اب یہ دیکھیں اس کی جو چوڑائی ہے ہم نے لینی ہے لمبائی ہماری پوری ہے تو چوڑائی ہم نے کیسے رکھنی ہے چوڑائی ہم نے یہاں سے رکھنی ہے دیکھیں میں اس کی چوڑائی جو ہے وہ تقریباً بائیس انچ لے رہی ہوں اور یہ جو ایکسٹرا کپڑا ہے اس سے نکال رہی ہوں ٹھیک ہے یہ ہم نے اپنی باڈی کے پیسز بنا لینے ہیں تو ایک پیس میں ادھر سے لے رہی ہوں اب آپ نے اس پیس کو ایسے اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اور یہ سائٹ سے نکال رہی ہوں ٹھیک ہے تو آج جو ہم فراک بنا رہے ہیں وہ ہم چونٹ والا فراک بنائیں گے تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس پر جو یہ میں نے فریل لگا رہی ہوں اس کے لیے آپ نے ایسے ہی تین انچ کی پٹی کٹنگ کر لینی ہے اگر آپ تھوڑی سی چوڑائی میں فریل اور بنانا چاہیں تو بنا سکتی ہے یہ دیکھیں میں نے جب بھی آپ نے فریل کو پیمائش کرنا ہے پہلے آپ آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کے پاس گھگری کا پیس ہے آپ اس سے ایسے پیمائش کر لیں پھر اس کو آپ ایسے ڈبل کر لیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس کپڑا ایکسٹرا بچتا ہے تو اگر آپ نے ایسے ڈبل کر کے ہے جیسے میں نے یہ لیا ہے اتنا بھی فریل کے لیے بہت ہے ٹھیک ہے لیکن چونکہ یہ ایکسٹرا ہے تو میں اسے کٹنگ نہیں کر رہی تھوڑی گہری جونٹ ہم ڈال دیں گے ٹھیک ہے تو یہ دو پیسیز ہیں ایک فرنٹ کے لیے اور دوسرا بیک کے لیے اگر آپ کے پاس کپڑا ایکسٹرا ہے تو پھر آپ اس سے بھی جتنی فریل کی لینٹ میں نے رکھی ہے آپ اس سے بھی زیادہ رکھ سکتی ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کے نیچے فریل بنائیں گے اوپر سے ہم نے دھاگا کھیچ کر چونٹ ڈال لیں یا آپ ہاتھ سے کس کا کر ڈال لیں یا پھر اگر پلیٹ ڈالنا چاہیں تو آپ پلیٹ بھی ڈال سکتی ہیں تو پہلے ہم گھگری کو تیار کریں گے پھر اپنی باڈی کو کٹنگ کریں گے اب ہم گھگری پر چونٹ ڈالتے ہیں تو ایسے ہاتھ سے کس کا کر آپ نے چونٹ ڈال لیں اور ہم نے جو گھگری کے نیچے فریل بنانی تھی ایسے آپ نے گہرے گہرے پلیٹ ڈالنے ہیں اور اس جو پٹے یہ جو ہم نے لے ہوئی ہے فریل کے لیے اسے آپ نے کمپلیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے ہماری لگ چکی ہے اور یہ میں نے ہاں سے کس کا کے چونٹ ڈالیں تو گھگری کا پیس ہمارا تیار ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے اسے سائیڈ پر رکھ دینا اور اس کے بعد یہ میں نے چیپی کے چار پیسز کٹنگ کی ہیں ٹھیک ہے تو ان پیسز کی جو لمبائی میں نے رکھی ہے وہ تین انچ رکھی ہے اور جو چوڑائی ہے وہ اڑھا انچ رکھی ہے تو اب میں یہ میرے پاس اس کپڑے کی میں نے فریل لگائی ہے کنٹراس کپڑا اس کو میں ایسے پریس کر رہی ہوں اور یہ پیسز جو ہیں وہ میں ایسے چپکا رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو چپکایا ہے اور اس کے بعد ایسے میں نے اس کو ڈبل کر لیا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو سنگل کٹنگ نہیں کرنا ڈبل ہی کٹنگ کرنا ہے اس طریقے سے جسز تیار ہے ٹھیک ہے تو اب ہم مشین کی طرف چلتے ہیں اب یہ جو ہم نے ٹکڑیے کٹنگ کی ہیں اب آپ نے دھاگے کو ڈبل کر لینا ہے جو کنٹراس آپ نے لگانا ہے اور اس طرح آپ نے سلائی سے اس کو بنا لینا ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد آپ نے ایک ایک پاؤں کی سلائی اس کے ساتھ ساتھ لگانی ہے اور پورے اس باکس کو ایسے ہی چورس تیار کر لینا ہے یہ دیکھیں اب میں اسے سلائی لگا رہی ہوں تو چاروں طرف ٹھیک تین طرف لگاؤں گی چوتھی سائیڈ پر ہم اسے اس کا مو جو ہے وہ چھوڑ دیں گے پھر ہم اسے سیدھی سائیڈ پر پلٹیں گے تو اس کو کیسے پلٹنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں ایسے آپ نے اس کو سیدھا کر لینا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو پریس کر لینا ہے اور پریس کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ میرے پاس گل ہو ہے تو ایسے میں اس کو جبکا رہی ہوں ٹھیک ہے آپ ڈریکٹ مشین سے بھی لگانا چاہیں تو لگا سکتی ہیں لیکن یہ آسان طریقہ ہے پھر آپ کا بیلنس خراب نہیں ہوگا تو ایک پیس کو یہاں کرنا ہے دو سائیڈوں میں لگانے ہیں اور ایک ایک آپ نے بلکل اس کے ساتھ سیٹ کر دینا ہے دیکھیں چاروں پیس ہمارے تیار ہیں اب آپ نے اس کو آئیرن کر دینا ہے اوپر سے سلائی لگا دینا ہے ٹھیک ہے اب ہم اپنی باڈی کو کٹنگ کرتے ہیں تو میں نے باڈی کی جو لیندھ ہے وہ تقریباً نو انچ لیا ہے ٹھیک ہے آٹھ انچ ہم نے تیار کرنی ہے آدھ آدھ انچ سلائی سے میں لے رہی ہوں اوپر سے اور نیچے سے ٹھیک ہے اور اس کی جو چڑائی ہے وہ تقریباً چھ انچ ہے ہاپ تو جب ہم اسے ایسے کھولیں گے تو میں نے اسے فولڈنگ کیا ہوا ہے تو یہ بارہ انچ چڑائی بنتی ہے اب ہم سب سے پہلے بیک کی پیس کو کٹنگ کریں گے تو یہ دیکھیں تیرا جو ہے میں اس کا ساڑے چار انچ لے رہی ہوں اور اس کا آرم ہال بھی میں نے پانچ انچ لیا ہے ٹھیک ہے تو ایسے آپ نے ایک نشان بنانا ہے اور پھر اس کے بعد ایسے آپ نے اس کو کٹنگ کر دینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو کٹنگ نہیں آتی اور آپ کٹنگ سیکھنا چاہتی ہیں تو سرچ میں آپ انمول گرل سلائی کورس لکھیں وہاں پر ہمارے دو کورس مجود ہیں سلائی کورس اور بیبی فراک کورس تو آپ ہمارے چینل کا وزٹ کیجئے وہاں سے آپ بہت کچھ سیکھیں گی تو یہ دیکھیں یہ بیک کا پیس میں نے کٹنگ کیا ہے اب ہم نے اپنے فرنٹ کے پیس کو دیکھ رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس میں آپ کو ایسے جوڑ کے دکھاتی ہوں جتنا میں نے بیک کا پیس لیا ہے اس سے تقریباً تین سے چار انچ میں نے فرنٹ کا پیس جو ہے ایکسٹرا رکھا ہے یہ دیکھیں تو یہ میں آپ کو بماش کر کے دکھا رہی ہوں یہ تقریباً تین انچ ایکسٹرا ہے ٹھیک ہے یہ باڈی تو بیک تو ہماری کٹنگ ہوئی ہے نا تو یہ فرنٹ ہے یہ تین پیسیز ہے فرنٹ کے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا اب یہ دیکھیں یہ میرے پاس فرنٹ کا پیس ہے تو آپ آپ سوچ رہی ہوں گی کہ ہم کیسے اس کو کپڑے کو اتاریں گے میئرمنٹ کے لیے تو جو آپ کی میئرمنٹ والی فراک ہوگی آپ نے بیک اس کی پیمای سے اتار لینے ہے اور جب آپ نے فرنٹ پیس لینا ہے تو تین انچ ایکسٹرا کر لینا ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ نے سینٹر سے ایسے نشان بنانا ہے ایسے یہ دیکھیں اب یہ میرا سینٹر والا پیس ہے تو میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بول لی ہوں یہ دیکھیں یہ سینٹر والا میرا پیس ہے تو میں نے اس کو یہ تقریباً دو انچ ٹھیک ہے میں نے دو انچ کا اس کو فاصلے پر اس کو کٹنگ کیا ہے تو اب یہ دیکھیں یہ میرے پاس کنٹراس کپڑا اس کو میں نے ایسے فولڈنگ بنائی ہوئی ہے تو اب میں کیا کر رہی ہوں میں نے اس فولڈنگ کو ایسے رکھنا ہے یہ میرے پاس گلو ہے میں نے تین انچ کپڑا ایکسٹرا اس لیے رکھا ہے کیونکہ ہم جب اس کو کٹنگ کریں گے تو پھر ایکسٹرا ہم نکال دیں گے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم پورا رکھیں گے تو پھر ہماری باڈی جو ہے وہ تنگ بھی ہو سکتی ہے تو یہ دیکھیں اب میں ایسے اس کو لگا رہی ہوں اور اس کو ایسے کناری اس کی فولڈ کر رہی ہوں آپ مشین سے بھی کر سکتی ہیں لیکن یہ آسان طریقے سے آپ کو سمجھا رہی ہوں ٹھیک ہے ادھر سے بھی میں نے اس کو فولڈ کر دیا ہے اور ادھر سے بھی ایسے ٹھیک ہے اب آپ نے یہ دیکھیں یہ سینٹر کا پیس بھی تیار ہے اس کی فولڈنگ بن چکی ہے اب آپ نے اس حصے پہ ایسے ٹھیک ہے لگانا ہے گلو اور ایسے اس کو اوپر رکھ دینا ہے بلکل بیلنس میں یہ دیکھیں جیسے میں رکھ رہی ہوں پھر آپ نے دوسری سائل لینی ہے اس پر بھی ایسے ہی کرنا ہے تو ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں یہ جو میں ڈیزائن بنا رہی ہوں آپ کے پاس اگر گھر میں ایکسٹرہ پیسز موجود ہیں تو آپ اس سے بھی اس ڈیزائن کو بنا سکتی ہیں ٹھیک ہے تو کوشش کیا کریں جو آپ کے پاس ایکسٹرہ پیسز ہوتے ہیں ان کو کام میں لے کے آئیں اور کچھ سیکھیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب میں اس پیس کو ایسے اس کے اوپر رکھ رہی ہوں تو اب میں نے کیا کرنا ہے اب میں نے اس کو دیکھیں یہ سٹ ہو چکا ہے اب آپ نے دونوں سائیڈ پر ایسے کنارے کی سلائی لگا دینی ہے تو کنارے کی سلائی تو ہم بعد میں بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ بالکل کور ہے اس وقت میں نے آئیرن اس کو اس لئے کیا تاکہ یہ اچھے سے چپک جائے تو اب میں نے اس کو ایسے رکھنا ہے اور یہ میری باڈی کا پیس ہے جو میں نے بیک کٹنگ کی ہوئی ہے تو اب میں اسے ایسے اس کے اوپر رکھ رہی ہوں دیکھیں تھوڑی سی لیندھ بھی میں نے زیادہ رکھی تھی کیونکہ جب چوڑائی زیادہ رکھی ہے تو لنبائی بھی میں نے زیادہ ہی رکھی تھی تاکہ پھر کوئی گڑ بڑھ نہ ہو اگر آپ کے پاس کپڑا تھوڑا شارڈ ہے تو آپ تین انچ نہ رکھیں آپ دو انچ کر لیں ڈیڑھ انچ کر لیں ٹھیک ہے لیکن تھوڑا سا ایکسٹرا آپ نے ضرور کرنا ہے تاکہ پھر آپ کو سلائی میں کوئی مسئلہ نہ بنے تو یہ دیکھیں اب میں نے اس کو ایسے کٹنگ کر دیا یہ دیکھیں اب ہم اس کا گلہ بھی کٹنگ کر لیتے ہیں تو گلہ ہم نے کیسے کٹنگ کرنا ہے دو انچ اوڑائی اور دو انچ اس کی لمبائی جیسے ہم ریڈی میٹ پٹی لگاتے ہیں ترچھی کٹنگ کر کے تو آپ نے اس گلے پر ایسے پٹی لگانی ہے یہ میں نے ایک انچ کا بکرم کا پیچھ تیار کی ہے دیکھیں یہ ایک انچ اس کی چوڑائی ہے اور یہ جو سینٹر والا حصہ ہے اس کے برابر میں نے اس کو لمبائی کے رکھ رکھا ہے اس کو میں نے اس طرح سے چپکا لیا تو یہ دیکھیں یہ ایک پٹی تیار ہوئی ہے تو اب پہلے ہم اس پٹی کو تیار کرتے ہیں یہ جو ایک انچ کی پٹی ہم نے لیا ہے اسے بھی ہم نے اسی طرح سلائیں لگانی ہے جیسے ہم نے اپنے گھگری کردائن سیٹ کی ہے تو اس کے بعد آپ نے ایک پاؤں کی سلائی لگا دینی ہے بلکل اس کے ساتھ ساتھ ایسے ہی اس پوری پٹی کو آپ نے تیار کر لینا ہے تو دیکھیں میں اب اس کو گلو لگا رہی ہوں اور گلو لگانے کے بعد ہم اسی ایسے سینٹر میں لگا دیں گے اوپر سی میں اس کو آئیرن کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں اب ہمارا ڈزائن تیار ہے اور میرے پاس یہ کچھ منی بٹن ہے ان کو بنایا ہوئے تو آپ نے ان کو ایسے سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور ایک ایک بٹن ہم یہاں پر سیٹ کریں گے تو دوستو بلان ہمارا کمپلیٹ ہے یوڈیو اچھے لگی تو لائک کیجئے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے لگیے تhart سی میشہ خواہ لیقی پوش بالک 1992